ویلکم ویلکم روبی کے کچھن میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرا سلام آج ہم جڑ پڑ بڑے مزیدار سے سوجی کے لڈو بناتے ہیں وہ بھی میرے سٹائل میں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنا ملے گی ویڈیوز اچھی لگتی ہے تھمز اپ دیں دیکھیں ہمارے پاس یہاں ہے ایک پین ہے اس کا ہم چولا اورن کرتے ہیں یہ لڈو اتنے مزے کے ہوتے ہیں بینہ محنت کے بن جاتے ہیں کوئی بھی بنا سکتا ہے اور پھر چھوٹے چھوٹے بڑے کیوٹ کیوٹ سے ہے بنانا بنتا ہے ابھی میں آپ کو بتاتی ہو اور اس میں کوئی چیز زیادہ جا بھی نہیں رہی ہے تو چلے یہ دیکھیں میرے پاس یہاں دو ٹیبل سپون بٹر ہے آپ گھی بھی لے سکتے ہیں اور تیل بھی لے سکتے ہیں تو دو ٹیبل سپون ڈالنا ہے ہمیں میرا بٹر unsalted ہے تو اب اس میں یہ ملٹ ہوگا ساتھ ہی ہم اس کے ڈال دیں گے ایک کپ سوجی چولا ہمارا میڈیم لو پہ ہے اب اسے ہمیں بھوننا ہے کلر نہیں چینج ہونے دینا ہے لیکن بس ایسا کرنا ہے کہ یہ اچھے سے بھون بھی جائے تھوڑا لائٹ ویٹڈ ہو جائے گا جب بھون جائے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی کیسا یہ بند بھی جاتے ہیں بہت جٹ پٹ اور اس کی شیل ف لائف بھی آپ اس کو فریج میں بھی رکھیں مہینوں تک آ سکتے ہیں لیکن باہر تو آپ رکھیں گے تو یوں ختم ہوں گے کیونکہ ہے بھی بڑے کیوٹ کیوٹ سے اور ہے بھی بلکل نہیں ہے اور مزیدار بہت ہے ہم آئیں یہاں بڑے سے لے کے بچے تک آنا بھی بڑے شوق سے کھاتی ہے دیکھیں ساتھ آٹھ منٹ ہو گئی اور یہ دیکھیں کس طرح سے لوس ٹائپ کا ہو گیا پھولا پھولا ٹائپ کا اور خوشبویں بھی آ رہی ہیں تب کیا کریں گے کہ اس کو تھوڑا سام سائٹ پہ کریں گے چولے کے اس طرف جہاں ہیٹ کم آ رہی ہو اور جہاں ہیٹ آ رہی ہے اس پوشن میں ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون بٹر پہلے ہم نے دو ڈالا تھا اب آپ بٹر ڈال رہے ہو وہ اس پوشن میں ڈال دیں گے اور یہاں ہمارے پاس کچھ نٹس ہیں جو کہ ایک ٹیبل سپون ہے بادام ایک ٹیبل سپون پستہ ایک ٹیبل سپون کاجو اور ایک ٹیبل سپون کشمش اس کو ساٹے کر لیں گے زیادہ نہیں کریں گے بس ایک میٹ کریں گے تاکہ کرسپی کرا رہے ہو جائے اور اس کی خوشبو آنے لگے تو بس ایک میٹ ہو گیا اب سب کو مکس کر لیں گے چلے اس پوائنٹ پر ہم کیا کریں گے دو ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ جو کوکونٹ کا برادہ ہوتا نا وہ اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے 3-4 cup شکر چاہیں تو پورا 1 cup بھی ڈال سکتے ہیں اور چاہیں تو آدھا بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی چوئس پر اگر آپ کے پاس پاوڈر شکر نہیں ہے تب آپ گرائنڈر میں ڈال کے اسے گرائنڈ کر لیں اس سے کیا ہوگا یہ ہم چاشنی نہیں بنا رہے تو اس میں جائے گی تو یہ بڑے اچھے سے مکس ہو جائے گی اب اس میں اگر آپ چاہیں تو تھوڑی خوشبو ایڈ کرنے کے لیے پاوڈر ڈال دیں ہمیں یہ بہت پسند نہیں کیا جاتا ہے لیکن ہلکا سا ٹچ اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے دو الائچی کو پیسا تھا تو اب یہ میں چوٹکی بھر اس میں ڈال دیتی ہوں اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ ڈال لیں اور لاسٹ اس میں جائے گا گھر میں جو ملائی ہوتی ہے وہ اور دودھ چونکہ میرے پاس ملائی نہیں ہوتی ہے تو میں نے کیا کیا ہے یہ ٹیبل کریم کا استعمال کیا ہے اگر آپ کے گھر میں ملائی ہے تب آپ کیا کریں چار ٹیبل سپون ملائی لے لیں اور دو تین ٹیبل سپون دودھ لے لیں ملا کے اور اس پہ جس پوائنٹ پہ میں یہ ڈال رہی ہوں 6 چمچ اس پہ آپ وہ ڈال دیں چلے اس کو ڈالتے ہیں چھے ٹیبل سپون چلا گیا چولے کو سلو کر دیتے ہیں اور اس کو ملا لیتے ہیں اچھے سے اہا کیا شاندار خوشبویں آ رہی ہیں دیکھا ساری چیزیں گھر میں موجود ہوتی ہیں ایسی چیزوں سے ہے اور نہ چاشنی بنانی ہے کہ بھئی تار دیکھنا ہے کچھ ایسی چیز نہیں ہے جب یہ ایک ساتھ مل جائے اور اس طرح سے سچویشن میں آ جائے کہ یہ اس طرح سے ہے کہ سمودھ بھی ہے مل بھی گیا ہے تب چولے کو کر دیں گے بند اور اس کو کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے اس سے کیا ہے سوجی سیٹل ہو جائے گی اور ملائی اور دودھ یہ سارے چیزیں اچھے سے انکوپنٹ ہو جائیں گے تو ملتے ہیں پانچ منٹ میں دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے اور اب اس کو ہم یا رکھتے ہیں تو یہ کوئی بھی آپ میجرمنٹ لے سکتے ہیں یہ جیسے ٹیبل سپون ہے تو یہ میں لے لیتی ہوں تو اس طرح اٹھانے میں بھی ہیزی رہے گا اور میجرمنٹ میں بھی ٹھیک رہے گا ارے کیا خوشبوں ہیں آ رہی ہیں تو یہ جیسے بھر کے ایک ٹیبل سپون لے لیا ہے ہماریاں چھوٹے چھوٹے پسند کیے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کھا کے اٹھ کے ایک ایک لڈو کھا لیا بڑا مزا آ جاتا ہے تو بڑے آسانی سے یہ لڈو بن جاتے ہیں لیکن یہ بس تھوڑا سا گرم ہونا ضروری ہے چلے دیکھیں یہ ہمارا لاسٹ لاسٹ ہو رہا ہے ہم یہ دیکھیں ہمارے پیارے پیارے لڈو ریڈی ہے تو دیکھا کیسے جڑ پٹ ہمارے خطرناک سے منے منے سے خوشبودار لڈو بن گئے ہیں اب بچہ تک بنا لے اتنا ایزی ہے نہ چاشنی بنانی ہے نہ بہت سارا گھی بھی ہے سب تھوڑا تھوڑا ہے بہت ضرورت سا ہے تو چلے میں ٹرائے کرتی ہوں اور آپ نے کو بتاتی ہوں کہ لگ کیسا رہا ہے 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 آپ اپنے بٹر بگر کتنا کم ڈالا لیکن جب آپ کھائیں گے نا آسا لگے گا کھوئے کے لڈو کھا رہے ہیں اس مناریل کی خوشبو آرہی ہے الائچی کی خوشبو اس قدر خوشبو ہے اتنا سوپر پرفیکٹ زائقہ ہے اور ٹیکچر ہے آپ لوگ بنائیں گے کھائیں گے جب ہی آپ لوگ پتہ چلے گا لیکن بہتحال اس وقت میں آپ لوگ کے لئے ایک بائٹ کھائے بغر تو رہی نہیں سکتے بانانہ بنتا ہے تو جلیلی جائیں بنائیں خوب مزے کریں مزے کروائیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ پھر لوٹ کیا ہوں گے سپل پنا ختم ناک ریسپی کے ساتھ لیوال بائی اللہ حافظ